اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑے قبیلوں میں پیدا فرماتا ہے ان قبیلوں میں جو اس دور کے اندر لوگوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ان میں نبی آتے ہیں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال دیتا ہے قد و قامت دیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ پر وجی چہرے دیتا ہے کامل تعلیمات دیتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نفسانی خواہش ہی نہیں ہوتی کامل مکمل اکمل تعلیم نبی لے کے آتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ چیزیں تمہاری نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں چیزیں بالکل مکمل ہیں کامل ہیں اکمل ہیں نبی معصوم ہیں عام آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بعد میں نقص رہ جاتا ہے کمزوری رہ جاتی ہے کسی دانشور سے کسی شاعر سے کسی عدیب سے کسی آپ جس نے اپنی دانش بینش کے حساب سے کوئی بات کی ہے آپ اگر اس سے کوئی تربیت لیتے ہیں تو اس کی بعد میں کمزوری رہ جائے گی عام آدمی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہیں ان میں کمزوری کوئی نہیں ہوتی نقص کوئی نہیں ہوتا انبیاء کرام علیہ السلام خوبصورت ہوتے ہیں نورانی ہوتے ہیں یعنی کسی بندے نے ماز اللہ ان سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوتی جس سے کہ کباہت پیدا ہو نقص پیدا ہو انسان دور ہٹے انہیں اللہ تعالی ظاہری باطنی مانوی حسن دے کے دنیا میں بھیجتا ہے کیوں نہیں لوگ مانتے ساڑھے نو سو سال حضرت نو علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی وہ میرے بھائی ڈیڑھ دن میں بندہ تھک جاتا ہے اختا جاتا ہے ہف جاتا ہے عام آدمی کی بات کرنا ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اور تبلیغ کرنے والا بندہ کامل ہے مکمل ہے اکمل ہے درد ماند ہے سونا ہے نہیں ماننے لوگ کیوں قرآن کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں وہ ہیں جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف ہیں جو یہ ان کے نفس کی اور باطنی جو خواہشات ہیں ان کے مخالف ہیں نہیں مانتے حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لئے آئے تھے راحت دینے کے لئے تشریف لائے تھے لیکن آپ ان کے مطالبات دیکھیں کس قدر تکلیف دی کبھی کہتے تھے نہیں مانتے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں کبھی وہ کوئی مطالبہ لے کے آ جاتے کبھی وہ پانی کا مطالبہ کرتے اور کہتے بارہ چشمے الگ الگ چاہیے کبھی وہ منو سلوہ کا مطالبہ کرتے کبھی کہتے منو سلوہ تو آتا ہے پر یہ ایک جیسا کھانا ہے ہمیں تو الگ الگ چاہیے وہ جناس چاہیے جو جمین سے اگنی ہے حضرت موسیٰ خوبصورت تھے نورانی تھے پروجی تھے اور کمال یہ ہے کہ رب کے اتنے پیارے ہیں جن سے رب کلام فرماتا ہے لیکن قوم ہے کہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ماننے کو تیار نہیں فقط اتنی بات ہے کہ وہ تعلیمات وہ ہیں جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں اور ذرا سا انہیں موقع ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دنوں کے لیے کوہیتور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے بچڑے کی پودھا شروع کر دی جناب کلیم واپس آئے تو پھر ترہ ترہ کی ہیلے بازیاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حسن مشہور ہے نا ساری دنیا میں دنیا جانتی ہے نا کتنے سونے تھے تو کیا اتنا خوبصورت آدمی بھی کمے میں ڈال دیا جاتا ہے کیا اتنا حسین آدمی بھی بازار میں بیچ دیا جاتا ہے کیا اس قدر شخص جو ظاہری باطنی طور پر نورانی ہو اس شخص پر بھی الزامات دھر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درِ کعبہ سے بھی اسنام تراشے اور تم کون ہو کیا چیز ہے داگِ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی نظام تراشے حضرتِ مریم سلام اللہ علیہ حبر بھی اور جنابِ عیسیٰ جن کو اللہ نے کھلے موجزات دیئے کوئی ضرورت تھی کسی اور چیز کی جو بچہ پنگوڑے میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں کھلے موجزات اور وہ بھی پنگوڑے میں لیکن قرآن کہتا ہے تعلیمات وہ تھی کہ جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف تھیں لہٰذا نفس کی خواہش وہ جو ایک جگہ پہ قرآنِ مجید نے کہا کچھ لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا وہ چونکہ خواہشاتیں نفسانیہ کے خلاف تھیں نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان لوگوں نے پیغمبروں رسولوں انبیاء اللہ کے محبوب بندوں کو جھٹلا دیا یہاں تک کہ قتل کر دیا حضرتِ ذکریہ علیہ السلام جیسے لوگوں پر آرے چلا دی شہادتیں ہو گئیں انبیاء کی وجہ کیا تھی نفس کی خواہش کے خلاف تعلیمات تھی انبیاء کی نہیں تسلیم کیا نبی اکرم نورِ مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے نصارے موجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے کبھی جھوٹ بولاو ہے کبھی امانت میں خیانت کی ہو ہے کبھی اس کے اندر کو نقص دیکھا ہو وہ تعریفیں وہ خوبصورتیاں وہ رانائیاں لیکن جب غزور نے اعلانِ نبوت کیا اب وہ جو خواہشاتیں نفسانیاں تھی وہ جو باطن کے اندر خواہشات مچلتی تھی میں سردار ہوں میرے دیر سارے غلاب ہونے چاہیے میں کسی کو اپنا داماد قبول نہیں کرتا لہذا بیٹی کو زندہ دفن کروں گا میں یہ کیسے قبول کرلوں کہ غریب آدمی میرے برابر میں آ کے بیٹھ جائے برادری کی اونچ نیچ کیسے چھوڑ دوں کل تک کہہ رہے تھے آپ صادق ہیں آپ امین ہیں آپ حسین ہیں آپ بابکار ہیں اور چیز بیان کر رہے تھے اور جیسے ہی کہا حضور نے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں جب ماننے کی باری آتی ہے نا ماننے کی حضور علیہ السلام پہاڑی پر تشریف فرما ہے اور کریم حبوب علیہ السلام نے اونچی پہاڑی تھی اس طرح کوئی آدمی یہاں دیوار پہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ تو اس طرف نہیں دیکھ رہے وہ ادھر بھی دیکھ رہا ادھر بھی دیکھ رہا ہے اونچی پہاڑی پر حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس پار دشمن ہیں کیا میری بات مان لوگے دیکھا نہیں تم نے میں کہہ رہا ہوں دشمن ہے تسلیم کروگے سارے مکہ کے لوگ جمع تھے کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں یہ خاص پیغام پیغام حسین کانفرنس میں ارز کرنا ہے آپ کو بھئی میں اگر کہوں کہ اس طرف دشمن آ گیا ہے تم نے نہیں دیکھا میری زبان پر میری زبان پر اعتبار کرتے ہو یا رسول اللہ آپ صادق اور امین ہیں آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں خیانت کی نہیں سو فیصد یقین ہے مان لیں گے یہ بات ماننے کو تیار ہیں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں تو حضور نے فرمایا جس زبان سے تم یہ ماننے کو تیار ہونا کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے حملہ کر دے گا اس زبان سے یہ بھی مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں آپ میری بات کو سمجھیں تھوڑی دیر پہلے بھیاک وقت کہہ رہے ہیں بلکل آپ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہے اور اب جب کہا میں رسول مان جاؤ تو ماذا اللہ تعالی ابو لہب کہنے لگا آپ کے ہاتھ چوٹ جائیں آپ نے ہمیں اس کام کے لئے بلایا تھا ترہ ترہ کی بھولیاں بولنے لگے جب مفادات پر چوٹ لگتی ہے جب خواہشات نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے جب ذرا اپنی طبیعت پر کچھ چیزیں بوجھ بنتی ہیں میرے حساب کی بلائے عالم فرمایا کرتے تھے ہمارے دشمن جب ہم پر تنقید کرتے ہیں تو کئی باتیں غلط بھی کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم اسی وقت اٹھ کے قبول کریں تسلیم کریں کہ جناب یہ بات جو آپ نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے میں کھلے دل سے اس کو قبول کرتا ہوں اتنی جرت کون کرے اتنی حمد کا مظاہرہ کون کرے وہ چیزیں جو ہمارے نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں ہم قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے لیکن جو مزاج دین ہمیں عطا کرتا ہے وہ دین ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو نا کہ بات جو ہو رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے اگرچہ میرے مفادات کی بھی خلاف ہے اگرچہ میرے نفس کی خواہش کے بھی خلاف ہے اگرچہ میری سرداری کے بھی خلاف ہو سکتا ہے میرا مالی نقصان بھی ہو لیکن جو کہ ٹھیک ہے لہذا مجھے قبول کر لینی چاہیے یہ جرت پیدا کریں اپنے دل کے اندر یہ طاقت پیدا کریں یہ آج کا پیغام ہے آپ دیکھئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس مسئلے میں عورتوں کے مہر کے متعلقہ جو حق مہر ہوتا ہے خاتون کا اس کے متعلقہ جناب عمر نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو آپ جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو ایک خاتون کڑی تھی دروازے پر کہنے لگی امیر المومنین ہاتھ دو گئی ہے آپ عورتوں کو مہر لینے پر پبندی لگا رہے ہیں اتنا لینا اتنا نہ لینا اللہ رسول نے کھلی اجازت دیا جتنا مرضی لے لیں اس خاتون نے دلائل پیش کیے اب امیر المومنین کے سامنے ایک تو ہے کہ عام مرد کے سامنے عورت بات کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے اور بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران اور جس کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا درہ ہر وقت چلتا ہے اس خاتون نے جناب عمر سے کہا کہ جناب مسئلہ یوں ہے آپ نے یوں بیان کیا ہے اب اردگرد لوگ کھڑے تھے کسی نے یہ نہیں کہا گستاخ ماز اللہ تو کیا کہہ رہی ہے امیر المومنین کے سامنے کلام کرتی ہے بات حق تھی کسی نے جورت نہیں کی ایک شخص حضرت عمر سے کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے کیوں نہیں کچھ تفسرہ کریں فرمانے لگے بولنا کیا ہے ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ہی کہہ رہی ہے اس کی بات درست ہے میں کھلے دل سے قبول کرتا ہوں نفس پر گھرچے چوٹ لگتی ہے اسے قبول کریں کیوں حق کے معاملے میں حضرت صلی اللہ بندے بڑے اچھے ہیں کیونکہ بڑے نفیس آدمی اور جناب ان کی طبیعت بڑی اچھی ہے تو پھر آپ قبول کر لیں ان کی بات کو کہتے ہیں آپ دعا کریں میرے لیے میں قبول کر لوں آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں اوہ خدا کے بندے جسے تو ٹھیک سمجھ رہا ہے اس کی بات کو قبول کر اس بات کا قائل ہو جاؤ اس پر عمل کر ہمارے مزاجوں میں وہ جو نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے آج بھی پوری طرح وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے حق حق ہوتا ہے اور جب حق واضح ہو جائے پھر نفسانی خواہشات کو نہ دیکھو نفس ایک بچے کی طرح ہے اس کی ایک بات مانو گے دوسری خواہش کرے گا دوسری بات مانو گے تیسری خواہش کرے گا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ورنہ تو معصومانی الخطاں ہیں محبوب اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دیں اس خواہش سے بچانا جو خواہشات کے دروازے کھول ہم اپنے نفس کو لے کر دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے میری برادری کہتی ہے کہ شادی میں ڈھول بجے گا تماشا ہوگا اور اللہ رسول کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کا بول بالا ہوگا پتا چلے گا جیتہ کون ہے میری اولاد کہتی ہے کہ اس راستے جانا ہے رب رسول فرماتے ہیں اس راہ پہ جانا ہے نفس کی خواہش اور ہے اللہ رسول کا حکم اور ہے ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی معافی مانگنی پڑ گئی ہے ایک بندے سے ہماری جو بنائی ہوئے قبیلے اور برادریوں میں اونچ نیچ ہے اس کے حساب سے ہم بڑے قبیلے سے ہیں وہ چھوٹی قبیلے سے ہم نے جو بنائی ہے ورنہ تو قبیلے فقط تعریف کے لیے ہوتی معذرت کرنی پڑ گئی ہے کمال ہے ہمارے مزاج میں وہ پیدا ہو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر اپنے نفس کو کچلیں ممکن ہے ایسا ہو کرتے نہیں ایسا مزاج نہیں بنایا ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق اگر چلے پھر سارک آپ یقین کریں لوگ استادوں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں پیروں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پروٹوکول دینے کی باری تھی وہاں بھی لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں دینی کاموں میں اگر چار لوگ ایک جگہ پہ کٹھے کیے جاتے ہیں یہاں دینی کام کر لو تو وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے دینی کام تو کرنا ہے پر آگے کون لگے گا دینی کام تو کرنا ہے پر اس میں سربراہی کس کو ملے گا دینی کام تو کرنا ہے اس میں نام کس کا ہوگا اس میں بڑا قد کس کا شمار کیا جائے اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں اہلِ حاق اس طرح ہوتے ہیں سب سے آگے اپنے نفس کو رکھا جائے اور پھر انسان کا انقلاب آ جائے یہ کیسے ممکن ہے حضرت عبو ذر غفاری میں قربان اس شخص پر سیدنا عبو ذر غفاری اس امت کے درویش فقی ایسا شخص جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں اتنا بڑا آدمی زندگی فقر و فاقے میں گزار دی اپنے مزاج پر تاری کر لی چیزیں کہ بس وہ سادگی جو ہمیں ہمارے رسول نے سکھائی ہے اسی میں رہنا ہے حضرت عبو ذر غفاری گفتگو ہو رہی تھی بات چیت ہو رہی تھی جناب بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ مہوے کلام تھے حضرت بلال نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ میں دروازہ رسول کا گدا ہوں کچھ لوگ نا غلامیں بیدام ہوتے ہیں بیدام ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کا پروٹکول ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں تو اصل حق دار وہ ہوتے ہیں لوگ اصل ڈیوٹیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں حضرت بلال ابشیر نے تیہ کر لیا تھا اور توجہ سے کرنی ہے اور میں آپ کو دل کی بات بتاؤں میں نے بڑے کیمرے دیکھے اپنی زندگی میں میں نے بڑا کچھ دیکھا تھوڑے وقت میں میں آپ سے ارز کروں وہ بڑی مزہدار زندگی ہوتی ہے جس میں انسان تھوڑا پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس میں بہت سارے کام ہیں میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ جماعت کرانے کے لئے کھڑا ہوا ایک صاحب نے جماعت کی ویڈیو بنانی شروع کر دی بعد میں مجھے دوست بتانے لگے خدا کے بندے عبادت تقریر میں کبھی رونا آجاتا تھا دعا میں رونا آجاتا تھا میں نے ضبط کرنا شروع کر دیا چھوڑ دیا لوگ آنسو بیچنے لگ جاتا پیر صاحب رو پڑے پیر صاحب کس بات پہ روئے خدا کے بندوں پیر کو معافی لے لے دو اللہ رسول سے اپنے لئے اپنے سنگیوں کے لئے اللہ کے حضور اسے آنسو بہانے دو کوئی چیز تو کیمرے سے باہر رہے کچھ چیز تو کیا خوبصورت لفظ ہے مولا علی شیرِ خدا کے فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں اسے مبارک ہو سے ثبوت نہ پچھو میتھوں پلائے نظرِ کرم کا دھوئی اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی اے تبا صف یار نے نظر جو کی تی تبا صفی ہوئی یہ تو اس کا فیصلہ ہے ہمارے لئے مقام شکر ہے ہر مقام پر شکر گزار ہیں آجزی کرتے ہیں لیکن جو معاشرے کا محول بن گئے یعنی ایک بندے سے بھی آپ بغیر کیمرے کے ملاقات ہی نہیں کر سکتے وہ زیارت کرنے آتا ہے اور وہ ساتھ کہتا ہے تیس سیکنڈ کے میں نے کلپ بھی بنانا ہے ابتو زیارت ہو گئی بہت ختم ہو گئی بات کہ کون سی زیارت ہے جو تنہے قید بھی کرنی ہے ساتھ کدا کا خوف کریں کیا کس طرف ہم جا رہے بارا لام دام برسرِ مطلب حضرتِ بلالِ افشی نے تیہ کر لیا تھا اپنی زندگی میں سادگی پیچھے پیچھے رہنا ہے وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں کچھ لوگ تیہ کر لیتے ہیں میں نے پیچھے پیچھے رہنا ہے ان کے اعلان کیے جاتے ہیں بلائی جاتا ہے پھر بھی پیچھے نکل جاتے ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں حضرتِ سیدنا بلالِ افشی نے تیہ کر لیا تھا ایک دن کسی بات میں ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف رائے کے اختلاف کو کبھی مخالفت نہ بنائیں اپنوں سے اختلاف ہو تو اختلاف رائے رکھیں رائے دیں حکم کبھی نہ دیں ہمارے لوگ حکم دیتے ہیں رائے نہیں دیتے بعد میں ادھر ادھر بیٹھ کر شکویں کرتے ہیں دس ہو جی میری منی نہیں نہیں وہ بھی تیرے سے مشہرہ لیا تھا قبول بھی ہو سکتا ہے راد بھی ہو سکتا ہے ختم ہو گی بات کسی بات میں جنابِ عبوزر غفاری کا حضرتِ بلالِ افشی کا رائے کا اختلاف ہو گیا اب حضرتِ بلالِ افشی غلام ہے جنابِ عبوزر بڑے قبیلے سے تو جنابِ عبوزر غفاری نے بات کرتے کرتے حضرت بلال کو کہہ دیا اوہ افشن کے بیٹے تھے بھی وہ افشن کے بیٹے لیکن حضرتِ بلال کے دل کو تکلیف ہوئی بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سچی بولا ہے سچ اپنے بارے میں بولنا تو تو دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے اپنے بارے میں بول صرف تو دوسروں کے لئے بولنے اوہ جی میں نے سچی تو بولا تھا سچ بولنے کی بھی حکمت ہے سچ بولنے کی سب سے بڑا سچ کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور میرے اللہ فرماتا ہے اُدْعُوا الٰہ سبیلِ ربِكَ بِالْحِقْمَةِ کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ حکمت کے ساتھ سب سے بڑا سچ بھی بولو تو دانائی کے ساتھ بولو تُو نے سچ بولا ہے اور تُو نے لوگوں کا کلیدہ چیر کے رکھ دیا ہے یہ کیا انداز ہوا تیرا سچ بولنے کا یہ کیا طریقہ ہوا حضرت سیدنا بلالِ عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جنابِ عبو ذرگفاری نے کہا عبشن کے بیٹے بات سچی تھی حضرت بلال کو تکلیف ہوئی کونے میں بیٹھ کے روئے اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی حضور علیہ السلام پتہ چلا محبوب نے ممبر سجایا حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے بائی نیم نہیں نامزد کر کے نہیں اوورال بات کر دیتے سمجھنے والے سمجھ جاتے حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میں نے تو جہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو عبشن کا بیٹا حضرت عبو ذرگفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا بڑا مشکل ہوتا ہے مجموع میں اٹھ کے مافی مانگنا ہمارے ہم بعض لوگ مافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گھن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے مافی دو برنا گولی مار دوں گا مافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیکہ نہیں آتا اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہے ان کو استادوں سے مافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے مشایق سے مافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی مافی نہ مانگ سکے جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا اتنی بڑی نفس پرستی تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا مجموع میں مافی مانگنا اعتراف کرنا حق کو قبول کرنا اپنے نفس کو زبا کرنا حضرت ابو زرگفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے چمکتا دمکتا چہرہ قبولیت حق کا جذبہ اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ جناب ابو زرگفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے رو کے کہنے لگے وہ ابشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو تو ابشن کا بیٹا پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت میں یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا ہمارا نفس کی خواہش بچی رشتے نہیں بچے ہمارے نفس کی خواہش بچی تعلقات نہیں بچے نفس کی خواہشیں بچی ہمارے اپنے نہیں بچے نفس کی خواہشیں بچی مال جمع ہوا دیانت داری نہیں بچی باتوں کی پبندی نہیں بچی تیوریاں بھر گئیں روحیں اجڑ گئیں بددیانتی سے رزقِ حرام سے کمایا ہوا مال کارے کوٹھیاں بھنگلے بن گئے باتا نجڑ گیا اس لیے کہ نفس کی خواہش پوری کی نفس کے سامنے اگر انبیاء کے بھی تعلیمات آئیں لوگوں نے تکبر کیا قتل تک کر دیا نبیوں کو لیکن اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جانے کو تیار نہ ہوئے خدارہ واپس آجاؤ خدارہ وقت آیا یہ وقت بدلتا رہا یہ دور تبدیل ہوتا رہا لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے حلاقو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے منار بنائے لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے جبر کیے خوف اور حراس پھیلایا اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے پھر کیا ہوا ایسی ایسی بیماریاں لگیں جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں بھری ہوئی تجوریاں پیشے باہر گھر رہے ہیں پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرضی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں وقت گزرا ٹائم یزید کا آیا وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا ٹائم شیمر کا آیا ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور غسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی شیمر کو نہیں پتا تھا کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا نبی پاک علیہ السلام کے کندوں پر حسنین رہے ان سب کو پتا نہیں تھا یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے فرماتے تھے یہ میرے پھول ہے دونوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسن اور غسین پھول آج ساڑے چودہ سو سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور غسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے ان سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا کلمہ پڑھتے تھے مسلمان کہلاتے تھے دس محرم کو جمعہ کا دن تھا امام حسین امامہ بان کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے بلے ہو نمازی ہو سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں اللہم صلی علیہ محمد وعالی ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے وہ سامنے کھڑے اور امام حسین کہ ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں تم جانتے ہو میں کون ہوں نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسین اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں سامنے امام حسین کھڑے فرمایا مجھے جانتے ہو اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسہ نہیں ملے گا کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہیں اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے لوگ گوڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے جشن ہوتا رہا سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا کافلہ روکا تھا اس کا نام ہور بن یزید تھا سب سے پہلے اس نے روکا تھا وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطبہ پڑھا تو ہور یزیدی فوج میں تھا واپس گیا اور بیداللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بعد تھوڑے معاملات ہیں اے سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے تم نے تلواریں نکال لی ہیں نیزیں نکال لیے ہیں تیر نکل آئے ہیں تیاری مکمل ہے مجھے سچ بچاؤ کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا کیا یہ خبر سچ ہے یوں ہوگا تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں یہی تیاری ہے یہی پروگرام ہے یہی پلان ہے یہی ہوگا کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا محبوب کے نواز سے کو جبا کرو گے جناب علی اکبر کو جن کا چیرہ رسول پاک سے ملتا ہے حضرت قاسم بن حسن کو جناب علی کے بیٹوں ابباس بن علی کو حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو حضرت علی کے بیٹے یہ بھی تین کربلا میں موجود حضرت عثمان ابن علی کو ان کو شہید کرو گے انہیں کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے ہاں ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں حر نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا اراد ہے کا پکا اراد ہے تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو یہ عوضہ پکڑو مجھے تمہارا دیا ہوا عوضہ نہیں چاہیے حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے یہ رکھو اپنے پاس مجھے تمہارا ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں میں خطاکار ہوں میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے حضور بھول گیا گلتی کر بیٹھا یہ انتے ہوں گے ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی اور مجھے تو پتا ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا مجھے خبر ہے اگر معفی مانگوں تو معاف کر دوگے پہلا مجرم ہوں میں نے روکا ہے اگر آ جاؤں تو قبول کر لوگے یہ ظرف یہ حوصلے یہ طوانانیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں یہ شیرِ خدا کی تربیت میں ہیں یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہیں حضرتِ امامِ حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا ہاتھ پھیلائے فرمایا آجا لگ جانا میرے سینے کے ساتھ تو آجا نا تو نے دیر کی ہم تو پہلے سے منتظر تھے تو آجا تیری ساری معاف ہیں ہور کے مقدر جاگے امامِ علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا بعض نے لکھایا جو لوگ ابتداء میں شہید ہوئے امامِ حسین کے طرف سے ان میں ہور شامل خدا را کچھ خواہشات کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا اپنی زد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئیں بڑے بڑے آستان خیر کے ٹوٹ گئے لیکن ہماری یا نہ ہماری زد ہمارا تکبر ہماری اپنے لئے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جن لوگوں نے شہید کیا انہیں حضور کا خون نظر نہیں آیا نفس کی خواہشیں نظر آئیں جائدادیں نظر آئیں لیکن پتہ ہے کمال کیا ہے ہمیشہ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے دو چر باتیں میری ضرور لے کے جانا یہی لنگر ہے آج پیغامِ حسین کانفرنس کا دیکھو آپ کے والد آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے غور کرو آپ کے اساتدہ اور مشایخ جو آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو زد آپ نے لگا لی ہے وہ ٹھیک ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حکم زیادہ محصر ہے یا جو آپ نے اپنی مرضی سے چیزیں تیہ کی ہیں وہ زیادہ محصر اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرو اپنے آپ پر تھوڑی دیر کے لیے پابندی لگاؤ ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو کچلو زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرو جس سے روح تازہ رہے دل تازہ رہے طبیعہ تازہ رہے دین بچا رہے جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں ہم سے اگر دن میں سو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو پچانویں طلاق والے ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ نہ میاں ہارنے کو تیار تھا نہ بیوی ہارنے کو تیار تھی بلاخر رشتہ ہی ہارا دونوں کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسے زندگی گزارنے لگے تھوڑی دیر کے لیے لوگ چوپ نہیں کیے سارا کچھ ختم کر لیا اپنی مزاج کے اندر اپنی طبیعت کے اندر تحمل پیدا کرو بردباری میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا حالات کچھ عجیب روخ اختیار کر گئے بہت پریشان تھا تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا لگے سیدہ زینب کی صیرت پڑھو تو میں نے پہلے دن آکے کتاب کھولی نا تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمائے نا انسان ٹوٹ جاتا ہے لیکن انسان حق پہ ہو کہ اگر گلہ بھی کٹا لینا تو اس کی اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے روح طاقتور رہتی اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پڑھ دے کے لوگوں کے درمیان اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے ہماری خواتین ہر ہر بات پر روتی ہیں دو کہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پڑھ دے کے پیچھے سے اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینہ بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے اور وہ نابینہ تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آگئے ہیں دربار میں علی کی آواز ہے علی بول رہے ہیں دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہو جیسے علی آگئے ہیں وہ گرج آواز میں وہ تنتنا وہ دب دبا وہ وضع داری وہ ان کی بات میں صداقت کاف گئی ہر چیز دربار کی اور امام زینب اللہ عبدین بیمار بھی تھے مسافر بھی تھے پریشان بھی تھے لیکن جب یزید سے انہوں نے کہا نا مجھے خطبہ دینے دے تو چند منٹ گفتگو کی امام زینب اللہ عبدین نے تو کہنے لگا ازان پڑو جماعت کرائیں اس لیے کہ ان کی باتوں میں وہ حق حق ہوتا ہے ریکی